اسلام علیکم فرنس آج ہم لوگ بنائیں گے بچیوی گریوی سے پلاو تو ہمارے گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات میں گریوی بچ جاتی ہے اگر ہم سیم گریوی نیکس ڈے پر ریپیٹ کرتے ہیں اس کو سرف کرتے ہیں تو کوئی کھاتا نہیں ہے اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس میں گوشت کے پیسس نہیں رہتے ہیں سب گریوی بچ جاتی ہے تو اوویسلی اس کو کون کھائے گا تو آئیے میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ آپ اس گریوی کا یوز کر کے کیا بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاف کیجی جو ہے چکن لے لیا ہے آپ یہاں پہ مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں چکن آپ جو پسند کرتے ہیں وہ یوز کیجئے اس کے بعد یہاں پہ دو کپ بھر کا میرے پاس گریوی ہے جو کہ کل رات میں بچ گئی تھی اس میں ایک یا دو پیسس مٹن کے ہیں تو یہاں پہ میں نے چکن لے لیا ہے اس کے بعد یہ مسالے کچھ یہاں پہ جو ہمیں گرائنڈ کرنے ہیں کچھ سونف ایک پیاز اس کو میں نے سلائس کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک چمچہ یہاں پہ زیرہ ہے ایک سٹار کا تکڑا ایک الائچی چار سے پانچ کالی میرچ دو لاؤں اور ایک دارچینی کا تکڑا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے دو کپ بھر کا چاول لے لیا ہے اور دو کپ کے ساپ سے دو گلاس بھر کا پانی دھیان رہے کہ ہمارے پاس گریوی بھی ہے اس کے بعد آزا چمچہ ہلی پاورڈر اور دو چمچہ نمک نمک آپ اپنی گریوی کے حساب سے اڈجس کر لیجئے تو اب میں مکسر رینڈر میں ادرک لیسونس سونف یہ تین چیز ڈال کر اس کو گرائنڈ کر لوں گی چونکہ میری گریوی تھوڑی سی سپائسی تھی تو اس لئے میں یہاں پہ لال مچ پاورڈر کا اڈیشن نہیں کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو یوز کر سکتے گی دیکھیں میں نے یہاں پہ گرائنڈ کر لیا اب ہم اسے کوکر میں بنائیں گے کیونکہ ہمیں اس کو فٹا فٹ سے تیار کرنا ہے تو یہاں پہ میں دیر چمچہ تیل ڈال رہی ہوں سب چیزیں یہاں پہ جو بھی ہم ایڈ کریں گے یہاں ہماری گریوی میں بھی پریزنٹ ہے تو ہم اس کے حساب سے یہاں پہ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے آئل آئڈ کر دیا آئل گرم ہو جانے پہ میں اس میں پیاز ڈال دوں گی اور پیاز کو ہمیں گولڈن فرائے ہونے تک گولڈن کر لینا ہے یہ دیکھیں پیاز ہماری فرائے ہونے لگی ہے تو اب ہم اس میں جو کھڑے مسالے ہیں وہ ڈال دیں اور اس کو آدھا منٹ کے لیے بھون لیں گے جس سے کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ تیل میں اچھے سے ریلیز ہو جائے مسالوں کو میں نے آدھا منٹ بھون لیا ہے اب میں اس میں آدھا لیسون اور سانف کا جو ہم نے ایک بلکل فائن پیس نہیں بھی کریں گے تو آپ چلے گا اب تھوڑا سا اس کو بس دردرہ سا کوٹ لیں اس طریقے سے کہ بلکل ہی فائن چوب جیسے ہوتا ہے اس طریقے کا یہ دیکھنا چاہئے اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی اور اس کو میں دو سے تین منٹ بھون لوں گی کہ لیسون اور آدھا کا کچھاپن ختم ہو جائے تو ہمیں دو سے تین منٹ اگر اسے بھوننا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسالے جننے لگیں تو اس میں آپ آدھا چمچہ پانی ڈال دیں اور پھر اس کو دو سے تین منٹ بھون لیں اگر آپ کے پاس سانف آویلیبل نہیں ہے تو آپ سانف اسکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سانف ایڈ کریں گے تو اس سے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے آدھا چمچہ ہالدی پاورڈر ڈال دوں گی میں یہاں پر اور اس کو مکس کر دیں گے اب یہ ہمارا جو بیسک مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں چکن آئڈ کر دیں گے اور گیس کی فلیم کو ہائے کر کے چکن کو دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے ہائے فلیم پر اگر آپ اس پوائنٹ پر مٹن یوز کر رہے ہیں تو یہاں پر دو سے تین منٹ مٹن کو بھوننے کے بعد تھوڑا سا پانی آئڈ کر کے کوکر کی ڈککن کو لگا کر پہلے مٹن کو آپ بوائل کر لیجئے اس کے بعد اس میں آپ باقی چیزیں ڈالیں گے لیکن چونکہ میں یہاں پر چکن آئڈ کر رہی ہوں جس کو گلنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ چاولوں کے ساتھ بھی کک ہو جائیں گے تو یہاں پر میں صرف میں نے یہاں پر نمک ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں صرف اس کو اس طریقے سے بھوننے کے بعد چاولوں کے ساتھ ہی پکا لوں گے یہ دیکھئے چکن کو میں نے ایک منٹ کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے ہائے فلیم پر بھون لیا ہے ہم اس کو ہم تھوڑا تھوڑا چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے لگ کر جلنے نہ لگیں اور یہ اچھی طریقے سے جب تک اس کا کلر چینج ہو جاتا ہم اسے کوک کر لیں گے اب جب اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تو اب ہم اس میں آڈ کر دیں گے گریوی تو یہ دیکھیں گریوی اس میں میں نے جو گریوی بنائی تھی اس میں تھوڑے سے مٹن کے پیسز اور تھوڑا سا اس میں جو تیز پتہ وغیرہ ہے جو پہلے سے تھا تو اس کو مکس کر دیں گے اور یہ میں نے مٹن کے ساتھ یہاں پر اس میں گریوی میں لاؤکی بھی ڈالی تھی تو میں اس کو سیم گریوی کو کسی بھی قسم کی گریوی اگر آپ کے پاس جو تھن گریوی ہوتی ہے وہ اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں تو اس کو میں اچھی تک اسے مکس کر دوں گی اور اس میں 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 ڈال دوں گی دو کپ پانی جو ہمیں چاول کو پکانے کے لئے چاہیے اب اس پوائنٹ پر میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں کہ یہاں پر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ آپ کی گریوی اور یہ سب جو چکن ہے سب کے ساتھ اڈیشن کے ساتھ آپ کا پروپر سپائسز ہے تو اس پوائنٹ پر آپ اپنے جو یہ سے تھن وارٹر پانی ہے اس کو آپ ٹیسٹ کر لیجئے کہ اس میں نمک تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اب ہمیں اس میں چاول ڈالنے والے ہیں اب میں ویٹ کروں گی اس کا بوائل آنے کا بوائل آنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے چاول چاول کو میں نے دھو کر بھیگا کر نہیں رکھی ہوں یہاں پر آپ ڈریکلی چاول آٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کر دیں گے ایک بار مکس اور کوکا کے ڈھکن کو لگا دیں گے اگر آپ کے پاس بھیگا کر رکھنے کا ٹائم ہے تو آپ بھیگا کر رکھ سکتے ہیں ویٹ کریں گے ایک وسل آنے کا یہاں پر ایک وسل آ چکی ہے اور ہمارا پلاو جو ہے وہ بن کر ریڈی ہوگی ہم بیٹ کریں گے کہ کوکا تھنڈا ہو جائے اس میں سے باپ ریلیز ہو جائے تو ہم اس کو اوپن کریں گے یہ دیکھیں کتنا یمی اور بلکل ہی بلکل پوفیکٹلی بن کر ریڈی ہے اس کو میں ایک بار اچھے سے مکس کر دوں گی یہ دیکھیں پوفیکٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو سوف کر لیں گے ایک بول میں دیکھیں اپنے کتنی آسانی سے کتنی جھٹ پٹ ہم نے یہ پلاو بنا کر ریڈی کر لیا ہے بچیوی گریوی سے اور اس کو آپ کے گھر والے بہت زیادہ پسند کریں گے آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے اور آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی مجھے کومنٹس میں لکھ کر بتائیے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تینکیو فرنڈز